کتابیں کہتی ہیں کہ مولا عمیر المومنین گو بچمن میں مورسال دماب نے اپنے ہاتھوں بے لیا علی نے آنکھیں بند کی تھی اب علی کی آنکھیں بند کی اللہ نے بڑے لاد سے رکھا تھا حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے اور وہ گفتگو جو ہوتی تھی وہ برائے راست نہیں ہوتی تھی قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ ایک شجر کے قریب جاتے تھے اور اس درخت سے اللہ بولتا تھا ہر ایک مفسر نے یہی لکھا کہ موسیٰ سے اللہ وجود میں نہیں بولتا تھا اللہ سامنے بیٹھ کے نہیں بولتا تھا ایک درخت تھا جس سے آواز آتی تھی موسیٰ کو پتا چلتا تھا یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی ہے یہ اللہ اس درخت کے ذریعے بول رہا ہے آواز آتی کہ ایک شجر تھا حل عطا کا حدیث موسیٰ خدا گرہ تمہیں یاد نہیں وہ موسیٰ والی بات جب ہم موسیٰ سے شجر میں بولے تھے جتنے بھی قرآن کے مفسر ہیں ان سب نے یہی لکھا اللہ بولتا تھا لیکن بولتا درخت سے تھا اب کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ درخت کی سیز کا تھا وہ کیکر کا درخت تھا وہ بیری کا درخت تھا وہ انار کا درخت تھا کیونکہ جس درخت سے اللہ بولتا ہے آج تو اس کے پتے کھانا بھی شفا ہے کہ کیونکہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا سب نے یہی لکھا کوئی شجر تھا یہ نہیں بتایا وہ شجر کونسا تھا میری زمانہ طالب ہنبی سے لے کے میری ممبر کے دور تک میں خود حیرانر پر اشان رہا کہ وہ کونسا شجر ہے جس سے اللہ بولتا تھا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کی زیز کا تھا جب میں نجف امیر المومنین کے روزے پہ گیا میں نے علی کی ذری پہ بوسا دیا سامنے زیارت کی کتاب اٹھائی زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرت و ندہ اے بولنے والے درخت تجھ پہ ہمارا سلام اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام مجھے نجف میں جا کے بتا چلا درخت سے مراتو علی ہے یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا تھا یہ ہے وہ شجر اب اللہ جس شجر سے بولا وہ شجر سے مرات امیر المومنین علی ابن عبی طالب بسم اللہ صلی اللہ علی اس شجر سے مرات علی ابن عبی طالب بولا موسیٰ کے ساتھ تھا لیکن درخت سے بولا تھا امیر المومنین کو کہا جاتا ہے شجرت و ندہ اس کا مطلب کہ وہ شجر ہے علی جب مجھے علی کی زیارت میں جملہ پڑھنا کہ اس شجر کو علی کہتے ہیں اب قرآن کی اگلی آیت نے بول کہ پھر علی کا قصیتہ پڑھا لا تقرب حاصل شجرہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا یہاں بھی مرات درخت نہیں خدا نے آدم سے کہا تھا علی کے قریب نہ جانا خبردار علی جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا فتکونا من الظالمین ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس شجرہ تو ندہ سے مراد ہے علی ابن ابی طالب موسیٰ نے بھی سنا تھا دیکھا نہیں تھا آل محمد نے صرف سنا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ ہے انہوں نے پھر اس دیکھے ہوئے کو سجدہ کیا پھر پوری کائنات نے ان کی وجہ سے اسے سجدہ کیا اب آج لوگوں سے پوچھو کہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا نشانی ہے وہ کہتے ہیں ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے کہ میکائل رزق تقسیم کرتا ہے رزق تقسیم کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے انسان مرتا ہے مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے انسان پیدا ہو رہا ہے زندگی نے کے بتا رہا ہے کوئی اللہ ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لئے فرشتے رکھے ہیں ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں بارش فرشتے برساتے ہیں سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں چاند کا مقدر فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں نلکل موت روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے اور جو فرشتے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی یتیم بن کی آتے ہیں جن ہم سے پوچھ ہم نے اللہ کیسے پہچانا جب علی سرسائیتے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور کتابیں کہتی ہیں کہ مولا عمیر المومنین گو بچمن میں مورسال دماب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا علی نے آنکھیں بند کی تھی اب علی کی آنکھیں بند ہی اس میں دو وجہ ہیں کہ علی نے دیکھ کے آنکھیں کھولی یا کھول کے نبی کو دیکھا دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا آنکھیں کھول کے نبی کو دیکھا یا دیکھ کے آنکھیں کھولیں میں پھر بات سمجھا دیتا ہوں یا آنکھیں کھول کے علی نے رسول کو دیکھا یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولیں آنکھیں کھول کے دیکھا یہ بات زیادہ آسان ہے مولوی سواد کو جلدی قبول کرتا ہے چلے اسی بات میں آتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھا تھا پہلے آنکھیں کیوں بند کی تھی اس لیے آنکھیں بند کی تھی کیونکہ علی جانتے تھے کہ کعب ایک اندر بوت پڑے ہوئے ہیں علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری نظر بوتوں پہ پڑے اس کا مطلب تو مان گیا نا کہ بند آنکھوں میں بھی علی کو پتا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے شاہد تو اتنا تو مان گیا نا کونشی چیز کہاں کہاں پھر علی نے کو بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ ہاتھ رسول کے ہیں بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ چہرہ نبی کا ہے پھر بند آنکھوں میں پتا چل گیا ہاتھ بھی نبی کے ہیں چہرہ بھی نبی کا پھر علی آنکھیں کھول دیں چل تو اتنا تو مان گیا نا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتے علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں جب یہ جملہ آیا تو پھر قرآن کی آیت نے اس میں مہر تصدیق ثبت کر دی خدا نے کہاں لا یدرک الابصار میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں دعوے سارے اللہ کے تھے پورے انہوں نے کی ہے وہ صرف دعوے کرتا رہا پورے انہوں نے کی ہے بات بالکل اختتام کے مرحلے پہ آگئی آخری جملہ کہہ دیتے لگاؤں بات زیادہ آسان کرنے لگاؤں اس کے ہاں ارادہ تھا وجود نہیں تھا اللہ کے ہاں جسم نہیں ہے اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے ہاتھ پاؤں یہ نہیں اس کے ہاں صرف ارادہ تھا ان کے پاس صرف وجود تھا ارادہ نہیں تھا اس کے پاس ارادہ ان کے پاس وجود اس کے پاس وجود نہیں تھا ان کے پاس ارادہ نہیں تھا اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھا بولتے یہ رہے اس نے کہا میں بولتا ہوں دیکھتے یہ رہے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں بیعت یہ کرواتے رہے اس نے کہا میں کرواتا ہوں کنکریاں یہ بھینکتے رہے اس نے کہا میں بھینکتا ہوں پھر اس کا مطلب ہے کہ راضی ہونا نراز ہونا یہ بھی کیفیتیں ہیں جو راضی ہو وہ کبھی نراز بھی ہوتا ہے اور جو نراز ہو وہ کبھی راضی بھی ہوتا ہے اور جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے جائے وہ آلِ محمد کے ہاں اللہ نہیں ہوتا اس کا مطلب قیفیتیں صرف ان کے پاس ہیں راضی بھی یہ ہوتے ہیں نراض بھی یہ ہوتے ہیں اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا ان کو راضی کرنے سے ہوتا وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین